ویورز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ششمیتہ سن کی کنڈیشن دکھائیں گے روحام شال سے جس طریقے سے بریک اپ کے بعد انہوں نے ساری ساری چیزیں سامنے تو لے کر آئی ہیں ساری ساری چیزیں میڈیا کے سامنے مان لیں سوشل میڈیا پر خود اکسپٹ کیا لیکن خود وہ بوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہیں ایک انسان جو بہت عرصے سے ایک لمبا ریلیشنچپ قائم کر رہا ہو یعنی تقریباً ان کے ریلیشنچپ کو دس سال گزر چکے ہیں ایک ریلیشنچپ میں جب وہ فیملی کے ساتھ بھی رہتا ہے وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ جو وہ بھی بیٹیاں جو کہ انہوں نے اڈوب کی ہوئی ہیں ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک اور ریلیشنچپ انہوں نے باندھا ہوا یعنی کے روام شوال کا ششمیتہ سن ان کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھی بہت زیادہ دل سے سنسیر تھی لیکن ان تمام سنسیرٹی میں اور دل سے لائل ہونے میں انہوں نے آگے سے اس چیز کا ریوارڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ششمیتہ سن بے ہرٹ چکی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہیں اس ٹائم پر ششمیتہ سن جو کہ کینسر سے لڑ رہی ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں انہوں نے نہ تو شادی کی اور نہ ہی ان کی اپنی اولاد ہے لیکن یہ تمام رشتے ان کے ایک ایسے رشتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ اڈوب کیوں میں ان کے اپنے خونی رشتے داتا ہی ہیں لیکن پھر بھی وہ خونی رشتوں سے بڑھ کر محبت کرتی لیکن ایک دم سے جب وہ کسی کوئی انسان یوز کر کر نکل جائے یا پھر پوری زندگی آپ سے فائدہ اٹھاتا رہے آپ کے پیسوں پر جیتا رہے اور خود کچھ بھی نہ کرے تو آپ بھی ایک دن ان تمام چیزوں سے باز آ جاتے ہیں اور اس چیزوں سے اکتا جاتے ہیں اور جنتہ میں آ جاتے ہیں کہ آخر ایسے کیا بات ہے کہ صرف یہ انسان ہمارے پیسوں میں مرتا ہے اسے ہمارے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے خیر ششمیتہ سے انہیں جس قدر خوبصورت طریقے سے اس ریلیشنشپ کو توڑنے کی خبر دی ہے بہت زیادہ اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز میں رہام شال کو پھر بھی گندہ نہیں ہونے دیا انہوں نے صرف یہی کہا کہ we are begin as friend, we remain friend but the relationship goes over but love remains اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہمیشہ رہے گی اور شاید ایک محبت کرنے والے انسان کے لیے جو دس سال ایک انسان کے ساتھ صرف محبت میں گزارے اس کے لیے محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ویورز آپ کا کیا خیال ہے کہ جس برے طریقے سے سچمیتہ سن ٹوٹی ہے کیا وہ بہت جل ریکوور ہو پائیں گی یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن بتانا مت بھولیے گا اپنا دیر سارا خیار کیے گا